دوستو بہت پرانی بات ہے ایک جنگل میں ایک گروہ کل تھا جس میں بہت سارے بچے پڑھنے آتے تھے ایک بات کی بات ہے گروہ جی سبھی ودھیارتیوں کو پڑھا رہے تھے مگر ایک ودھیارتی ایسا تھا جس سے بار بار سمجھانے پر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا گروہ جی کو بہت تیز سے گصہ آیا اور انہوں نے اس ودھیارتی سے کہا ذرا اپنی ہاتھے لی تو دکھاؤ بیٹا ودھیارتی نے ہاتھے لی گروہ جی کے آگے کر دی ہاتھے لی دیکھ کر گروہ جی بولے بیٹا تم گھر چلے جاؤ آشرم میں رہ کر اپنا سمیہ ویردھ مت کرو تمہارے بھاگ میں ودھیا نہیں ہے شیش نے پوچھا کیوں گروہ جی گروہ جی نے کہا تمہارے ہاتھ میں ودھیا کی ریکہ نہیں ہے گروہ جی نے ایک ہوشیار ودھیارتی کی ہاتھے لی کو دکھاتے ہوئے کہا یا دیکھو یہ ہے ودھیا کی ریکہ یا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے تم سمیہ نشٹ نہ کرو اور گھر چلے جاؤ اور وہاں اپنا کوئی اور کام دیکھو یا سننے کے بعد اس ودھیارتی نے اپنے جیب سے ایک چاہو نکالا جس کا پریوک با روز صبح اپنی داتون کاٹنے کے لیے کرتا تھا اس چاہو سے اس نے اپنی ہاتھ میں ایک گہری لکیر بنا دی ہاتھ میں گھون بہنے لگا تب گروہ جی سے بولا میں نے اپنے ہاتھ میں ودھیا کی ریکہ بنا لی ہے گروہ جی یا دیکھ کر گروہ جی درہویت ہو گئے اور انہوں نے اس ودھیارتی کو گلے سے لگا لیا گروہ جی بولے بیٹا تمہیں ودھیا سیکھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے دلیر نشے اور پریشرم ہاتھ کی ریکھاؤں کو ہی پدل دیتی ہے دوستو وہ ودھیارتی آگے چل کر مہارشی پانی نینی کے نام سے پرسید ہوئے جس نے وشو پرسید ویاکرن اشتھا دھیائی کی رشنہ کیے اتنی صدیہ بیٹ جانے کے بعد بھی آج ستائیس سو پرسوں بعد بھی وشو کی کسی بھی بھاہشہ میں ایسا اتکریشت اور اون ویاکھیا کا کرند اب تک نہیں بنا تو دوستو اس کہانی کی سکھا یہ ہے کہ لوگ چاہے جو بھی بولے ہم ہر ایک کو غلط ثابت کرتے ہوئے اپنی لگن اور کٹھن پریشرم کے دم پر جو چاہے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں ایسے ہی اچھی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے